اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرونکس دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم اسٹ اپلائزر کی ریپیرنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ اسٹ اپلائزر کے فائلٹ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور کیا کیا اسٹ اپلائزر میں فائلٹ آتے ہیں اور ان کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی وائرنگ اس کے ٹرانسفارمر اس کے سرکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے دوستوں اسٹ اپلائزر کے مطالق میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو آپ میرے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے ختم ہونے پر اینڈ سکرین ایلیمنٹ میں وہ ویڈیو کا آپشن آپ کو ملے گا اس پر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اسٹ اپلائزر سے مطالق تقریبا ہر طرح کے معلومات میں آپ کو دینے کی کوئش کر رہا ہوں اگر آپ میری ویڈیو پوری طرح سے دیکھ لیں اور اسٹ اپلائزر کی ساری ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو اسٹ اپلائزر کا پورا کھلیا آپ کو پتا چل جائے گا اور کیا کیا اس میں فالٹ ہوتے ہیں وہ بھی پورا معلومات ہو جائے گا فالٹ نمبر ایک کی میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹ اپلائزر کرنٹ بڑھا کے نہیں دے رہا ہوتا ہے جس طرح دو سو بیس آ رہے ہیں تو بھی دو سو بیس دے رہا ہے ایک سو سی آ رہا تو بھی دو سو بیس دے رہا ہے یعنی اسٹ اپلائزر کا کام ہے کرنٹ کو بڑھا کے دینا دو سو بیس کو پورا رکھنا ایک سو سی کو بھی دو سو بیس بنانا دو سو بیس کو بھی دو سو بیس بنانا ہے یا ڈیرڑ سو آ رہے ہیں تو بھی اس کو بھی دو سو بیس بنانا ہے یہ اسٹ اپلائزر کا کام ہوتا ہے تو بعض وقت یہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے ہو تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ سرکٹ لگا ہوا ہے اور اگر ہم سرکٹ کی بات کریں تو یہ اس ٹپلائزر کے ٹرانسفارمر کی ریوائنڈنگ کے مطالب اور اس کی کنیکشن کے مطالب میں نے پورا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے پھر بھی میں شارٹ کٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ٹرانسفارمر کے کنیکشن کو سمجھنا پڑے گا کہ ٹرانسفارمر کس طرح ہمیں کرن بڑھا کے دیتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں باقی چیزیں یہ وائرنگ کی ہوئی ہیں ٹرانسفارمر میں دو سپلائی ہوتی ہے ایک 220 کی انپوٹ اور آؤٹپوٹ تو ٹرانسفارمر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسفارمر ہے اور سب سے پہلے یہ تار جو تار لپیٹتے ہیں پہلا سیرہ یہ نکلا بہتا ہے جو ڈائرے کے جس میں نیوٹل دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سیرہ نکلتا ہے یعنی یہ نیوٹل دینے پہلا سیرہ نکال لے کے بعد ساڑھے پانسو ٹرن یا چار سو یا ساڑھے چار سو اس طرح کے فارمولی کے حساب سے دی جاتی ہے اس کے بعد ایک تار نگالی جاتی ہے جو یہاں پہ ہے یہ دیکھیں تو اندر والا گیج پتلا ہوتا ہے جس طرح اندر اس میں 23 نمبر تار ڈالا ہوا ہے تو اوپر پھر اس کے بعد 22 نمبر تار سے یہ باقی لپیں نکلتی ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل تار ہے تو سنگل تار سے یہاں سے ایک لپ نکلا اور پھر تار کا گیج چینج کر دیا گیا 22 نمبر تار سے یہاں سے ٹچ کر کے پھر ہم یہاں سے ایک لپ نکالتے ہیں دوسرا سو ٹرن دیتے ہیں اس کے بعد ایک لپ نکالتے ہیں پھر سو یا اسی ٹرن دیتے ہیں ایک لپ نکالتے ہیں اسی طرح پھر 800 ٹن کے بعد ایک لپ اور پھر یہ 80 ٹن کے بعد ایک لپ نکلتا ہے اس طرح یہ connection نکلتا ہے تو 220 کی لین ایک یہاں پہ لگ جاتی ہے transformer کے پہلے سرے میں اور دوسرا یہ جہاں پہ ہم نے 500 ٹن مکمل کیا وہاں پہ آگے 220 کی لین لگتی ہے جیسا کہ اس میں neutral مل چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے breaker سے اختار جا رہی ہے وہ ہم نے transformer کو دے دیا یہاں پہ پہلے ریلے پہ تو یہ transformer کا complete ہو گیا circuit یہ transformer میں لین پہنچ گئی ہے اب دیکھ بھی رہے یہاں پہ 220 لکھا ہوا تو 220 کی لین یہاں تک ہوتی ہے اب ہم نے current کو بڑھانا ہوتا ہے تو یہ step ہوتے ہیں جس طرح بجلی کم ہوتی ہے تو ایک ریلے کام کر رہا ہوتا ہے یہ ریلے یہاں سے contact ختم کر کے اس میں مل جاتا ہے اگر اس سے بھی بجلی dim ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریلے ہے تو یہ ریلے آپس میں ایک دوسرے کو transfer کرتے ہیں اگر اس سے بھی بجلی کم ہوتی ہے تو یہاں پہ کنڈے کا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دو سب اسی لکھا ہوا تو ہر step میں تیس ورڈ بڑھتا ہے تقریبا کسی میں زیادہ کسی میں کم تقریباً تیس ورڈ بڑھتا ہے تو جس طرح بجلی کم ہوئی 20 ورڈ تو یہ اس نے تیس ورڈ بڑھا دیا مزید بجلی کم ہوئی تو اس تو ریلے یہاں پہ transfer کر دے گا کم اس supply کو output کی supply کو اس طرح یہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں پہ آگے ختم ہوتا ہے یہ تین سو چالیس پہ یہ 220 جب current آ رہی ہوگی اس وقت یہاں پہ تین سو چالیس آئے گا لیکن یہ current یہ تین سو چالیس کو out نہیں کرے گا out کرے گا تو اس کا مطلب ہے circuit میں کوئی خرابی ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری بات کو سمجھ لیں شروع سے میں basic سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ یہ سارے دیکھیں step بنے میں یہ step اب transformer کہلاتا ہے جو voltage کو بڑھاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ آخری relay ہے اور یہاں پہ یہ delay timer لگا ہوا ہے باز میں delay timer نہیں ہوتی ہے تو direct current یہاں پہ اس جگہ پہ ہوتی ہے یا یہاں پہ main پہ آپ دے دیں گے یہ نیچے والے پہ تو اگر اس میں delay timer لگا ہوتا delay timer کو اس نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب wiring ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تاروں کی wiring سمجھیں ان کو تو یہاں سے دیکھیں supply جا کے یہ اس کے ذریعے یہاں پہ relay کے main میں آ رہی ہے اور پھر یہاں یہاں کنٹرول ہو رہی ہے جب ہم step lizer کو on کرتے ہیں تو current یہاں پہ ہوتی ہے تین منٹ کے بعد وہ current یہاں سے ہٹ کے پھر یہاں پہ چلی جاتی ہے جو output کی line ہے جس میں دیکھیں آپ output کی تار لگی ہوئی ایک یہ ہے جو socket میں جا رہی ہے یہ تار دیکھیں یہ socket میں جا رہی ہے اور دوسرا یہ دونوں ایک بلپ کا ہے ایک میٹر کا ہے تو پہلے جو بلپ جل رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے delay کا بلپ جب یہاں سے line ختم ہوتی ہے بلپ آف ہو جاتا ہے اور پھر یہ output میں line دے دیتا ہے تو output کی جو light ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے یہ orange light ہے یہ on ہو جائے گی شروع میں یہ red light جل رہی ہوتی ہے اس طرح کے lightوں کا color الگ بھی ہوتا ہے تو یہ ہے دوستو اس کا connection اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ transformer کام نہیں کر رہا ہے بلفرض transformer ہمیں current بڑھا کے نہیں دے رہا ہے تو اس کا کیا وجہ ہے کیا وجہات ہیں تو پہلے ہم ریلوں کو check کریں گے دیکھیں relay اس طرح بلکل صاحب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے relay بلکل صحیح ہے اور relay check کرنے کا اور بھی طریقے کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن لیکن میں آسان کام کو آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں اب ہمیں check کرنا ہے کہ ہمارا current نہیں بڑھ رہا ہے وہ circuit ہمارا کام نہیں کر رہا جو current لے رہا ہے وہ ہی current دے رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم VR check کریں گے دیکھیں یہ جو لگے میں ایک دو تین چار پانچ اسے ویریور کہتے ہیں short form میں VR کہتے ہیں دوستوں VR کو check کرنے کے لئے ہم اس ٹپلائزر کی پلک کو series board میں لگانا پڑے گا ہم series board میں اس ٹپلائزر کے پلک کو لگائیں گے اور اسے check کریں گے میں نے سپلائزر کی وائر کو electric socket میں لگا دیا ہے سپلائی دے دی ہے اب یہ دیکھیں میں آن کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے یہ لال لائٹ جل چکی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی اور یہ جو آپ اس ریلے کو دیکھ رہے یہ ریلے چینج ہو جائے گا آپ نے لپ کو چینج کر دے گا اور پھر یہ سپلائی آؤٹپٹ میں دے دے گا جس طرح دوسری لائٹ جل جائے گا اور یہ وول میٹر بھی آن ہو جائے گا اور پیچھے socket میں بھی لائن پہنچ جائے گی دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپلائی آن ہو گئی ہے آؤٹپٹ کی اور یہ لائٹ بھی جل رہی ہے اور یہ دیکھیں وول میٹر بھی آن ہو چکا ہے current یہ بلکل برابر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 230 volt تقریباً آ رہے ہیں یہاں پہ current پوری ہے voltage پورے ہیں تو اب ہم نے بلفرز یہ transformer ہمیں volt کم دے رہا ہے پورے کر کے volt نہیں دے رہا 180 میں بھی 180 volt transformer آؤٹپٹ کر رہا ہے تو اب ہمیں اسے چیک کرنا ہے تو اس کا چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھیں جیسے کہ یہ ویریبر بنا ہوا ہے یہ وی آر کو ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے وی آر کئی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا سرکیٹ میں نے اٹھایا ہے اس طرح کے بھی ویریبر بہتے ہیں اور بھی کئی طرح کے ویریبر ہوتے ہیں یہ جو ریلے کے نیچے اس طرح کی چیزیں لگی ہوئے ہوتی ہے اسے وی آر کہتے ہیں اور یہ گھومانے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے فنکشن تو اسے ایک جگہ پہ ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے ہر transformer کے حساب سے اب میں اسے چیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وی آر چیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں ٹیشٹر لگا کے اس طرح گھوماتے ہیں یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ صحیح ہے یہ دیکھیں یہ بھی وی آر کام کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ نیا سرکیٹ ہے ظاہری سی بات ہے یہ سارے کچھ صحیح ہوگی میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں گے اگر آپ کا transformer output کی supply برابر نہیں دے رہا کم voltage کو پورا نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ وی آر کو چیک کریں گے یہ دیکھیں وی آر چیک کرنے سے پہلے آپ اپنے transformer کو دیکھیں گے کہ اس میں اتنا اسٹیپ ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں transformer میں اسٹیپ ہوتا ہے جس طرح اس میں دیکھ رہا ہے ایک دو تین چار چار اسٹیپ ہیں جو voltage بڑھانے کے ہیں بعض میں نہیں ہوتے ہیں بعض میں دو ہوتے ہیں اب دو اسٹیپ ہے تو وہ زیادہ زیادہ آپ کے چالیس سے پچاس وولڈ بڑھائے گا تو وہ ڈیر سوک voltage میں آپ کا اسٹیپ نہیں چلا سکتا اور اگر اس میں چار یا اسٹیپ ہیں یا تین اسٹیپ ہیں تو وہ ڈیر سو voltage میں چلا سکتا ہے تو اسٹیپ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ وی آر کو دیکھنا ہے وی آر کو چیک کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو بعض اوقات وی ریبر خراب ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ایسے وی ریبر کسی پرانے سرکٹ سے نکال لیں یا پھر اس وی ریبر کو نکال کے ہم کسی بھی الیکٹرک شاپ پہ جا کے کہیں گے ہمارے سرکٹ جو پرابلم کر رہا ہے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وی ریبر کام نہیں کرنے کا ایک اور بھی وی وجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں transistor بنے ہوئے ہیں ہر وی ریبر کے ساتھ دو transistor ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی دو ہے اس کے ساتھ بھی دو ہے تو اگر یہ وی آر کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اگر ہم نے اسے چینج کر دیا اور تو بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم اس transistor کو چیک کریں گے اور اسے چیک یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اسے ہم ڈائریکٹ نیا لگا دیتے ہیں یہ پانچ روپے کی دو مل جاتی ہے یہ دس روپے کی دو ملے گی وی آر بھی سستی ہے یہ بھی دس روپے کی ایک ملتی ہے تقریبا اور ہالسل مارکٹ میں تو اس کے ریٹ بہت سستے ہیں یہ میں ریٹیل کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح ہی ہمارا فائلٹ چیک ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم اپنے ویریور کو چینج کر سکتے ہیں جیسا ہے کہ کم ویلٹیج کو اسٹیپلائزر نہیں بڑھا رہا ہے یہ اس فائلٹ کو چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ بتانا ہے کہ ویلٹیج ہمارا اسٹیپلائزر بڑھا کے دے رہا ہے اس کی کیا بجا ہے تو اس کی بجا بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ویریور کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے اس طرح میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے اب یہ کرن بہت زیادہ دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 220V ہے یہ 300V ہمیں دے رہا ہے اب اسے کیسے صحیح کرنا ہے اسے صحیح کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے ہم ورڈ میٹر کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو سب وی آر کو سینٹر میں کریں گے اپنے بیلنس میں یہ دیکھیں یہ میں نے بیلنس میں کر دیا یہ میں اسے گھمار ہوں یہ اسے کرنٹ بڑھ جا رہا تو میں اسے تھوڑا سا پیچھے لاکر یہاں پہ رکھ دوں گا آپ یہ بھی دیکھیں وی آر کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آمنے سامنے یہ دونوں کو دیکھیں آمنے سامنے اب اس کو میں اس کے جو آپ لکھ دیکھ اس کے نوپ کو دیکھیں اس کا نوپ ایک جیسا ہی اپنی جگہ پہ ہے اگر بعض لوگ اس کو چھیڑ دیتے ہیں اس طرح یہ میں نے کر دیا وولٹیج بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ہم نے ان کے شیف کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے رکھ کو دیکھتے ہوئے وی ریور کو رکھنا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح گھمار کے اپنی وولٹیج کو کم تیز کر کے بیلنس برابر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ وولٹ زیادہ ہو جا رہا یہاں پہ کم ہو رہا تو یہ اس طرح کمپنی کے سیٹنگ جو ہے اس کے حساب سے آپ وی آر کو سیٹ کر لیں تو آپ کا وولٹیج زیادہ دینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اگر وولٹیج بڑھا نہیں رہا اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اگر وی آر خراب ہے تو آپ وی آر کو چینج کر دیں آپ اگر اس طرح گھمار ہیں اور وی آر کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وی آر خراب ہے اسے آپ چینج کر دیں یا پھر ٹرانسسٹر خراب ہے اسے چینج کر دیں اگر زیادہ وی آر ایک دو تین وی آر لگے اور تینوں کو تینوں آپ کو خراب بتا رہے ہیں اس صورت میں آپ کسی چیز کو چینج نہ کریں پورے سرکٹ کو چینج کر دیں میرا یہ آپ کو مشورہ ہے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی اگر آپ سب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کریں گے اور بہت پریشانی ہوگی پھر بھی بات ہو سکتا ہے نہ بنے تو سرکٹ اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے چار ریلے کا سرکٹ تقریباً سو روپے کا آ جاتا ہے ریلوں کے ساتھ یہ دو سو روپے کا سرکٹ دو سو دو سو دو سو دھائی سو روپے کا آپ کو ریلوں کے ساتھ چار ریلے سرکٹ مل جائے گا تو آپ وہ لے کے اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں تو دوستوں آج کے لئے اتنے ہی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس ٹپلائزر کی ریپیرنگ پر مزید ڈسکس کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ ان کے بھی نولیج میں اضافہ ہو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ